کسی نون مسلم کو سپیسیفائی کر کے اس کی گیبت کرنا ویسی میں آتا ہے کہ کسی مسلم کی گیبت کرے مطلب کیا روزک احمد وہ بھی میرے عمال میں سے لے گا دیکھئے گیبت آپ کسی کی بھی کریں یہ حرام ہے گیبت دراصل گیبت کسی مقصد کے لیے کسی مسلحت کے لیے نہیں ہوتا ہے گیبت برائے گیبت ہوتا ہے صرف جو ہے سامنے والے کا مزاک اڑانا اس کی توہین کرنا یہ مقصود ہوتا ہے گیبت میں تو اگر یہ مقصود ہے تو چاہے کسی مسلم کی گیبت کریں چاہے غیر مسلم کی گیبت کریں یہ مضمون صفت ہے ہاں اگر کسی غیر مسلم کی آپ برائی بیان کر رہے ہیں اس مقصد سے کس سامنے والے کو جس کے سامنے آپ بیان کر رہے ہیں اسے اس برائی سے روکا جا سکے تو یہ ایک مقصد ہے تو اگر کسی کی برائی بیان کرنے میں کوئی مقصدیت ہے اسلاح مقصود ہے کسی کی تب غیبت نہیں ہے لیکن اگر صرف اس کی توہین کرنا مقصود ہے اس کی برائی بیان کرنا مقصود ہے اس سے کوئی اسلاح نہیں مقصود ہے تو یہ جائز نہیں ہے جیسے مسلمہ جی شیخ تو کیا وہ نون مسلم بھی نیک عمل میں سے لگا یا پھر یہ صرف مسلم کے لیے نہیں وہ آپ کا نیک عمل کیوں لے گا وہ نیک عمل نہیں لے گا لیکن آپ کو اس کا گناہ ملے گا